شاید آفریدی ماں میرے ساتھ ہے نہیں مرنا میں ضرور اس حوالے سے بات کرتا یہ بابر کی کیپٹنسی صویرہ آپ کو یاد ہوگا لاہور کے اس میچ میں آمیر جمال نے ہمیں میچ جتوا دیا تھا لیکن ہم سب حیران تھے پریشان تھے انگوش پہ دندوں تھے کہ یہ آخری اور آپ نے ڈیبیوٹینڈ کو دے دیا ہے ویڈر دیٹ وزا مس کیلکولیشن یا وہی بابر کا فیر فیکٹر کہ اس سے پہلے ہی میں میچ ختم کر دوں گا یا کچھ کر دوں گا ظاہرہ یہ سب تو اب ایک ایشو رہا ہے پاکستانی سپورٹرز کافی موجود تھے بڑی تعداد میں موجود تھے نیچرلی انڈین بگ کنٹری زیادہ امیگرنٹس ہیں زیادہ لوگ ٹرائیول کر کے گئے ہوں گے پاکستانی تماشائیوں کی کیا حالات ہیں ظاہرہ دل تو دھکاوا ہوگا کافی زیادہ بہت دور دور سے لوگ آئے تھے یہ میچ دیکھنے بید سے وہ اس کا مفترض ہے بہت سارے فنڈیا سے پر پاکستان سے فلائی کر کے بہت سارے فنڈیا سے پہلے مگر جن سے ابھی میری بات ہوئی جتری دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیک کرنے کی کوشش کر رہے تھیں they all were in some point of view they were satisfied کہ ٹھیک ہے دیکھیں جس طرح کی fight اس وقت پاکستان نے دکھائی ہے this kind of fight gives a push to team پاکستان اور یہاں جی چلیں کوئی مشکلہ نہیں ہے ہم دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں سویرا بائی دو ہے has got a long flight to catch now پاکستان کے فانس کو ہم بتاتے چلیں کہ آپ کو پاکستان کے اگلے میچ کے لیے اب ٹین دن بلکہ کہوں گا چار دن کا انتظار کرنا پڑے گا because پاکستان will now be taking on زمبابوے اپنے اگلے میچ میں پاکستان زمبابوے میں اور پرث میں یہ میچ ہونے والا ہے اور زمبابوے اچھا کھیلتے ہوئے آئی ہے even though they lost us came to West Indies لیکن پاکستان کے لیے زیارہ پرث کی وکٹ میں کچھ help ضرور ہوگی historically جب پہلے ان کے گراؤنڈ وائکا میں کرکٹ ہوا کرتی رہی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہائی باؤنس والا گراؤنڈ ہوتا تھا جو important point ہے اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ جی بالکل کراچی میں ہمارے نمائندے حزیفہ اس وقت موجود ہیں and ان سے بھی ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا reaction ہے تو شائقین کا because ظاہر ہے کافی screenوں میں matches بغیرہ لگا کر دیکھ کر گئے تھے اور well it was all setting up to be a fun activity after the match لیکن سارے معاملات الٹے ہو گئے تو over to you حزیفہ بالکل پاکستان نے مقابلہ تو خوب کیا اور ایک نیل بائٹ رہتا لیکن پاکستان ہار گیا کچھ اداس چہرہ موجود ہے کیا ہو گیا کیا غلطی کر دی پاکستان نے آج ہمارا دل توڑ دیا پاکستان سے ایسی امید نہیں تھی ہمیں جیسا پاکستان نے مطلب ہم میں آج سو نہیں پاؤں گا میری نیندے حرام کر دی پاکستان نے کیا غلطی کیا ہوگی سب سے بڑی غلطی تھی ان کی شان مسعود کو کھلایا انہوں نے شان مسعود کو کھلاتے ہی نہیں ہے شان مسعود مطلب فقر کو لے کر آتے فقر فڈ نہیں تھا سپنر کو دینا ہی نہیں تھا ایک اور ان کے پاس فاشر گپ رکھا ہوا تھا پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا ہم سب کی دعاں ہیں کہ پاکستان آگے جائے اور بوائز تھوڑی سی اور میند کریں گے انشاءاللہ کو اتنا مسئلے کی بات نہیں ہے دل اداس ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ میند کریں گے لڑکے اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے میچز میں فتوحہ سمیٹیں گے اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم اپنا سفر جائے رکھے گا کافی ساری جگہوں پہ آئینو اکراس پاکستان تمام بڑے شہروں میں سکرینز لگائی گئی تھیں